کرے اس تغفار کی ایسی طرح پانچوہ اصول جو خوشگوار اچھی زندگی کے لیے وہ اصول کیا ہے آئیے اصول دیکھتے ہوئی ہے کامیاب اور خوشحال زندگی کے لیے وہ ہے دعا اللہ سے دعا کیجئے اور کسرت سے دعا کیجئے کسرت سے دعا کریں اس لئے کہ اللہ تعالی دعاوں کو سنتا ہے اور اللہ ہی دعاوں کو سنتا ہے ٹھیک ہے اور ان سے اللہ سے کسرت سے دعائیں کیجئے اور مانگئے ہر مسیبت کا حل یاد رکی دعا بہت اہم یاد رکی دعا کا کرنا جامع ترمیزی سنن جو ابودعود اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکا بے شک اللہ تعالی حیاء کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور جو دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ اس ہاتھ کو کیسے خالی واپس لوٹا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس اٹھےوے ہاتھ کو کوئی ایک شکل میں اس دعا کو خبول کر لیتا ہے الاداب المفرد کی روایت ہے کوئی مسلمان جب کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور اس کو عطا کرتا ہے پہلا اس کی دعا کو جلد خبول کرتا ہے جیسا مانگا ویسا دوسرا اس کو زخیرہ آخرت توشہ آخرت بنا کے رکھ دیتا ہے کہ آخرت مجر دوں گا اور تیسرا اس دعا کے بدلے دنیا کی کوئی مسئبت کو ٹال دیتا ہے تین میں سے ایک بینیفٹ ہے ہی یا تو خبول کر لیں گا ہو بہو یا تو کوئی مسئبت کو ٹال دیں گا دنیا میں آخرت میں توشہ دیں گا اور آخرت میں کیسا دیں گا ایک روایت میں آتا ہے جب آخرت میں لوگ جائیں گے اور کہیں گے اللہ نام عامل میں کچھ ایسے عامل ہے جو ہم نے کیے نہیں تو بتا جائیں گا یہ وہ دعایں تھی جو خبول نہیں ہی اس کا نتیجے میں یہ عامل ہے تو بندہ کہیں گا کاش اللہ میری ایک بھی دعا خبول نہیں کیا ہوتا اتنا بدلہ ملیں گا دعا اللہ سنتا ہے سیدھے سنتا ہے مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے بہت ساری لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا وسیلے کی ضرورت ہے وسیلہ لگایا جا سکتا ہے اس کے اپنے شرائط اور کنڈیشن ہے لیکن اللہ تعالی سیدھے سنتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں اکثر نے بغیر وسیلے کی دعا کی اکثر نے سلا بھی ہے لیکن اسے کنڈیشن ہے یاد رکھی ابھی وقت نہیں ہے اس اب لینے کا لیکن اکثر نے سیدھے دعا کی اور اللہ سنتا ہے یاد رکھی سلیمان علیہ السلام اپنے لا اور لشکر کو لے کے چلے چریند اور پریند اور جانور اور انسان سب چلے بارش کے لیے نماز استسقا کے لیے بارش نہیں ہوئی تھی دعا کے لیے نکلے آدھے راستے تک چلے راستے تک واپس چلو دعا کی ضرورت نہیں ہے دعا خبول ہو گئی لوگوں نے کہا ہم تو بارش کی دعا کیلئے گئے تھے دعا تو ہوئی نہیں پھر بارش کیسا ہوں گی تو کہا جب ہم چلے تھے میں نے دیکھا ایک چوٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہے اور اپنے پیر اوپر کر کے اللہ سے دعا کری ہے اللہ نے اس کی سن لی اب ہم دعا کرنے کی بارش کی ضرورت نہیں ہیں اور وہ لوٹ کر چلے تو اللہ تو وہ ہے جو چوٹیوں کی سنتا اور سیدھے سنتا ہے حدیث میں یہ نہیں کہ چوٹی نے وسیلے سے مانگا سیدھے مانگا اللہ نے سنا ٹھیک ہے مانگی کسرت سے مانگی اللہ سے اللہ تعالی دینے والا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملیں گے بہت سارے لوگ ہوتا ارے بہت مانگی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ارے میرے بھائی کیا فائدہ ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا نہیں ہو رہا یہ بولیں گے دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ ملیں گا کوئی مسئیبت ٹل رہی ہے آپ کی یہ آخرت کا زخیرہ بن رہا ہے دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ کبھی دعا کو نہیں سنتا ایسا ہوئی نہیں سکتا سنتا ہے لیکن ریزلٹ کیسا دیتا ہے وہ ہم کو سمجھتا نہیں یہ اصل مسئلہ ہمارا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ اصل چیز ہے اسی طرح دعا کے تعلق سر بخرا سورہ نمار دو آیت نمار ایک سوٹ چیسی یہ آیت خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اللہ سیدھے سنتا کیسے اس سورہ بخرا کو آپ اٹھائیے جب بھی اللہ رب العزت سے جب بھی لوگوں نے آکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ آپ چاند کے بارے ہم بتائیے آپ حیزہ عورت کے بارے ہم بتائیے حج کے بارے ہم بتائیے تو اللہ نے کہا قل اے نبی کہیے قل اے نبی کہیے یہ لفظ آئیں گے لیکن دعا کا جب پوچھا قل کے لفظ وہاں نہیں ہیں اللہ تعالی کیا فرماتا وَإِذَا سَعَالَكَ عَبَادِيَ اَنِّي جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا کہو فَأَنِّي قَرِيبُن تو اللہ فرماتا ہے اِنِّي قَرِيبُن تو میں ان سے قریب ہوں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان سے قریب ہوں نہیں کہا وہ قل کے لفظی غائب ہے باقی ہر جگہ قل قل کے لفظ نبی آپ کہیے نبی کو بیش میں رکھا گیا یہاں کہا گیا اللہ تم سے خریب ہے قل کا لفظی نہیں ہے نبی آپ کہہ دو کیا کہا ہے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہہ دو میں قریب ہوں لیکن وہ قل نہیں ہے لکھاو اللہ فرماتا اتنا خریب ہے کہ ضرورت نہیں وہاں سے وہ لفظ دیکھی یہ ایک محجزہ ہے خوران کا اپنے آب ہر جگہ سوال کے بعد ہے ان سے کہیے ان سے کہیے قل قل یہاں قل ہی نہیں ہے پوچھتے ہیں میرے بارے فرماتا خریب ہوں تو میں ان سے خریب ہوں اور اللہ نے فرماتا او جیب الدعوت الدائزہ دان جو مجھ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعاوں کو خبول کرتا ہوں سبحان اللہ دعائیں کیجئے کسر سے کیجئے ٹھیک ہے اور صرف اللہ سے کیجئے اللہ ہی دعا کو چنتائے چھٹا اس چھٹا اس کے لئے